عادتنات کا یہ کہنا تھا کہ آپ فائر ٹینڈرز اتر پردیش میں سینٹرائزیشن کا کام کریں گے اور آج شام پانچ بجے ہی یوگی عادتنات اپنے منتری منڈل کی ویڈیو کانسفرنسنگ کے ذریعے بیچھک بھی کرنے والے ہیں یہ جانکاری بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے عادت ہوگا چوبیس مارچ کو یہ بیچھک ہونے والی تھی لیکن یہ بیچھک پھر تل گئی تھی اور آج ویڈیو کانسفرنسنگ کے ذریعے بیچھک ہوگی لیکن ڈلی میں کیا چلنا ہے یو پی کی یہ خبر ہے ڈلی میں کیا چلنا ہے ڈلی میں تبلیغی جماعت کے لوگوں پر بڑا آروپ لگا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جماعتیوں پر یورین بوٹل پھیکنے کا آروپ لگا ہے جماعتیوں نے سڑک پر پھیکی ہے یورین سے بڑی بوٹل ڈلی پولس نے فائر درج کی ہے یعنی تبلیغی جماعتیوں کے پوال کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے جہاں پر یورین بوٹل انہوں نے ڈلی میں دوارکہ کورنٹین سنچر میں یورین سے بھری بوٹل پھیکی ہے یعنی بدکمیزی اور بدسلوکی کا یہ ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے میں چند پلوں کے لیے رکوں گا اور یہ ویڈیو آپ کو جو سامنے نظر آرہا ہے اس ویڈیو میں جو بھی آواز آرہی ہے ایک بار سننے کی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ دو بوٹلے خالی ہیں اور دو بھری ہوئی ہیں پساب سے سر ایف ایک سو بارہ ایس ایک سو بارہ یہ اوپر سے انہوں نے پساب کر کے بوٹلے بھیکی ہیں اور یہ آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں انڈیوز کو جیسا ہی یہ ویڈیو ملا ہمیں یہ لگا کہ آخر کار کیوں نہ آپ کو بتایا جائے آپ کو جاگرو کیا جائے اور اصل خبر آپ تک پہنچائی جائے ہم ایک بار پھر سے ایک بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ انڈیوز اس ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا ہے آگے ہم ویڈیو کے بارے میں لیکن انڈیوز سمجھتا آشیش سنہا کی ریپورٹ کیا ہے ایک بار ہم دیکھ رہتے ہیں آشیش آپ کے پاس آتے ہوئے یہ دوارکہ کورنٹین سنچر میں یورین سے بھری بوٹل لوگوں پر پھٹنے کا عروف لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے کورنٹین سنچر میں بوال کٹا ہوا ہے اس سنبند میں آپ کے پاس اب دیکھ کیا ہے دیکھیں راشد دلی کی الگ الگ سنٹر سے جہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگ کو کورنٹین میں رکھا گیا ہے وہاں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کل ہم نے نریلا کی خبر دیکھی جہاں پر روم کے باہر جو جماعتی ہیں وہ ملتیا کرتے ہیں اور جو آج کی تصویر ہے وہ دوارکہ کی کورنٹین سنٹر کی ہے ایک شکایت درج کر آئی گئی اور اس کی بقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے کہ دو بوتل جورین کی فیکی گئی تھی یہ کورنٹین سنٹر سے فیکی گئی ہے دراصل اس کورنٹین سنٹر میں کیول جماعتیوں کو رکھا گیا ہے میں ویورز کو کلیر کر دوں کہ کوئی اور دوسرا نہیں رکھا گیا ہے اس کورنٹین سنٹر میں کیول جماعتی ہیں اور جو بیجوال ہے اسے ساتھ سے یہ لگتا ہے جو پساب کی ووٹل ہے وہ وہاں سے آئی ہوئے بارال پولیس اس معاملے میں پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے معاملے کی جاج کر رہی ہے لیکن جس طرح کی گھٹنائیں جماعتی کر رہے ہیں جاہے گازی آباد ہو میرٹ ہو آگرہ ہو دلی ہو وہ بہت شرمناک ہے راشد شرمناک تو ہے ہی اور انڈیا نیو سمجھ رہا تھا آشوی سنہ یہ جانکاری بھی دیتے ہوئے کہ دوارکہ کے جس کارنٹین سنچر کی بات کی جاری ہے وہاں پر صرف اور صرف تبلیغی جماعت کے جو مولانا ہیں انہیں ہی رکھا گیا ہے انہیں ہی آئیسولیشن میں رکھا گیا آشش آپ کا فلال کے لیے شکریہ آگے لیکن ہم جڑتے رہیں گے آپ سے